جی اسلام علیکم دوستو میں نے آنلائن ارنگ کے علاوہ ایک اور نیا سلسلہ سٹارٹ کی ہے میں مختلف کنٹریز کے آپ کو جاب ویزا یا اس کے علاوہ ویزٹ ویزا ٹورسٹ ویزا یا بزنس ویزا کے حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز کا آغاز کی ہے جس میں میں آپ کو مختلف کنٹریز کے بارے میں انفرمیشن دیتا ہوں کہ آپ وہاں پر کس طرح سے جا ویزا اپلائی کر سکتے وہ بھی آنلائن خود بیٹھے بٹھے اپنے موبائل سے اپنے لیپٹاپ یا اپنے پی سی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اپلائی کریں ہر ایک کنٹریز کے مختلف ٹرمز اور کنڈیشنیں آپ کو پوری کرنی ہوتی ہیں اور آپ خود اپنے موبائل سے جو ہے گھر بیٹھے بٹھائے اپلائی کر سکتے ہیں جس کنٹریز میں آپ جانا چاہیں جاب کرر کے لیے بزنس کے لیے جو ہے آپ گھومنے پھرنے کے لیے یعنی کہ ٹو ارسٹ ویزا لینا چاہیں تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ یو ایسے کا بی ون بی ٹو ویزا گھر بیٹھے آنلائن کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں خود ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایجنٹ یا کنسلٹر کے تھو جانا چاہیں لیکن یو ایسے وہ واحد کنٹری ہے کہ آپ خود اپلائی کرنا کر سکتے ہیں آنلائن اور آپ کا ہنڈر پرسنٹ ویزا لگ جاتا ہے یو ایسے میں ویزا کے لیے آنلائن اپلائی کرنے کے لیے ایک فارم ہوتا ہے ڈی ایس ون سیکسٹی فارم وہ فارم آپ کو آنلائن فیل کرنا ہوتا ہے یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے یہ اگر آپ کنسلٹر کے تھو بھی کریں گے تو تب بھی کنسلٹر بھی یہی کرے گا وہ اس فارم کو فیل کرو کرے گا وہ خود فیل کرے گا اس فارم کی ایک چھوٹی سی فیس ہوتی ہے وہ آپ سے ایک زیادہ فیس لے لیتے ہیں تو انہی چیزوں سے بچانے کے لیے میں آپ کو اس طرح کی ویڈیوز بنا کر دیتا ہوں تاکہ آپ خود اپلائی کریں جس سے اگر آپ بندہ خود اپلائی کرتا ہے تو اس سے وہ سیٹسفائیڈ بھی ہوتا ہے اور ایجنٹ تو کرتا ہے اس کی دو نمبریاں الگ سے ہوتی ہیں اور وہ آپ سے بہت زیادہ فیسیں لے لیتے ہیں الگ اتنی فیسیں نہیں ہوتی ہیں منیمم فیس ہوتی ہیں لیکن وہ آپ سے بہت زیادہ فیس لے لیتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم ہوتا ہے کیا ہے بسکلی ڈی ایس ون سکسٹی فارم ایک انفرمیشن آپ نے دینی ہوتی ہے آپ جا رہے ہیں آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہیں آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے اپنی پرسنل انفرمیشن دیتی ہے آپ نے اپنا نام دینا ہوتا ہے آپ نے والد کا نام دینا ہوتا ہے ڈیٹ آف برت دینی ہوتی ہے کس شیئر میں آپ پیدا ہوئے آپ نے وہ دینی ہوتی ہے آپ کے بچے کتنے ہیں آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کی ایڈوکیشن یعنی تعلیم ایڈوکیشن اور اس کے بعد آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے آپ نے جاب کام پر کیا ہے بزنس کیا ہے یہ سورس آف انکم کیا ہے یہ ساری چیزیں جو آپ کی پرسنل انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ نے دی ایس وان سکسٹی فارم میں آپ نے فیل کر کے یعنی کہ اپنی ایک سمجھلے کے پورا پروفائل یا ایک آپ کی پوری سی وی جو ہوتی ہے پوری اے ٹو زیڈ انفرمیشن آپ نے اس فارم میں فیل کرنی ہوتی ہے دی ایس وان سکسٹی فارم میں آپ کا جو کنٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ایڈوکیشن سکول کالج یونیورسٹی وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے فیل کرنی ہوتی ہیں اچھا ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ جب آپ یہ فارم فیل کریں گے اچھا فارم فیل کرنے کا طریقہ میں نے پراپر آپ کو اپنی موبائل سکرین پر کر کے دیکھا ہے وہ آپ کو آگے ملے گا ساری چیزیں آپ کو بتائیں آپ نے کیسے کرنی ہے اور اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسرپشن میں مل جائے گا آپ کا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹک اکاؤنٹ ہے کسی بھی طرح کا آپ کا ٹیلیگرام کا اکاؤنٹ ہے جی میل اڈریس ہے کسی بھی چیز کی آپ کے پاس جو بھی اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے لازمی طور پر وہاں پر آپ کو آپشن ملے گا جب آپ سبمیٹ کریں گے ڈی ایس ون سکٹی فارم فیل کریں گے تو وہ آپ نے دینا ہے آپ نے چھپانا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے ہر ایک چیز بتانی ہے جائیں گے فوری طور پر پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کسی بھی ایمبیسی سے ریجیکٹ ہو چکے ہیں تو آپ نے یا ازربائی جان ہو گئی کوئی افغانستان ہو گئی سری لنکا بنگلہ دیش کسی بھی ایمبیسی سے آپ انٹرویو دیا ہے پہلے آپ کا ویزا نہیں لگا ریجیکٹ ہو چکے آپ نے وہ بھی دینا ہے یعنی کہ جھوٹ نہیں بولنی کسی بھی قسم کی آپ کی انفرمیشن ہے وہ آپ نے دینی ہے اس کے علاوہ آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے یو ایس اے میں آپ کا کوئی بہن بھائی رہ رہا ہے جو بلڈ ریلیشن ہے دور پار کے رشتدار ہیں ان کا اپنے والا نہیں دینا وہ آپ کے وہاں پر اپشن ہوگا وہ آپ نے دینا ہے یا آپ کے پیرنٹس یا آپ کے کوئی بڑا بھائی یا بہن کوئی اس طرح جن کا آپ کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے تو وہ وہاں پر رہ کے آگے آ چکے ہیں دوران آپ کے بس تمام تر ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایک فوٹو ہونے چاہیے فائی بائی فائی ویڈ بیگراؤن وائی بیگراؤن ہونی چاہیے سکین کپی ہونی چاہیے وہ وہاں پر آپ نے سببنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سکسٹی فارم فل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے فل کر دیا سببنٹ کر دیا اس کے بعد اگلا جو محلہ ہوتا ہے وہ سکیجویل اینڈ اپوائیمنٹ آپ نے اپوائیمنٹ بوک کرنی ہوتی ہے کوئی ڈیٹ بوک کرنی ہوتی ہے وہ وہاں پر ہی آپ کو ویب سیٹ پر آپشن مل جاتا ہے آپ نے ڈیٹ بوک کرنی ہے ڈیٹ آپ نے اگر آپ اپنے انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں سری لنکا کسی اور کنٹری سے ہیں تو آپ اپنے اس حساب سے دیکھ لیجئے گا میں اب بات کروں پاکستان کی تو آپ ایکزمپل سے باقی کنٹری والے آپ نے خود سمجھ لینا ہے کہ کس طرح سے آپ نکلنا ہے تو آپ پاکستان سے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو دو سٹی کے لیے جو ہے اپوائیمنٹ بوک کرنی ہوتی ہے ایک کراچی اور دوسرا اسلامباد کراچی میں اس کا کنسلیٹ آفیس ہے اور اسلامباد میں اس کی امبیسی ہے کراچی میں آپ کی جو بوکنگ ہے اپوائیمنٹ وہ جلدی ہو جاتی ہے اسلامباد میں لیٹ ہوتی ہے اسلامباد میں بہت زیادہ امبیسی میں ریش ہوتا ہے ریش کی وجہ سے آپ کو ڈیٹ بہت یعنی کہ باز ٹائم آٹھ مہینے یا سال بعد کی ملتی ہے تو کراچی میں جو کراچی کا جو کنسلیٹ آفیس ہے وہاں پر آپ کو اپوائیمنٹ جو ہے جو انٹرویو کی اپوائیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی جلدی سیلیکٹ ہو جاتی ہے جلدی آپ کو مل جاتی ہے اپوائیمنٹ لکھنا اس فارم پر ڈاؤنوڈ کریں گے پرنٹ نکالیں گے پرنٹ نکالنے کے بعد اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لگیں گے سائن جمع سائن کریں گے اور اس کے بعد وہاں پر یہ آپ کو لکھا وہ نظر آئے گا ون ایٹی فائف ڈالر یو ایس ڈی ون ایٹی فائف یو ایس ڈی جو کہ پاکستانی چھپن ہزار آٹھ سو بیاسی روپے آج کی تاریخ کے بنتیں ون ایٹی فائف ڈالر جو فیس ہے وہ آپ نے الائیڈ بینک میں جمع کرانی ہے جب آپ الائیڈ بینک میں یہ فیس جمع کرانی ہے تو وہاں پر الائیڈ بینک پر چھوٹا سیک ڈجٹ کا جو سٹمپ ملے گا ایک کوڈ ہوگا وہ کوڈ آپ نے جو ہے جب آپ فیس جمع کرانی ہے وہ چلان آپ کو جو چلان ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے تو وہ جب آپ واپس آئیں گے چوبیس گھنٹوں کے بعد اس کے پاس تمام تر انفرمیشن آپ کی چلی جائے گی اور انہیں یہ بھی ہو جائے گا کہ اس نے فیس بھی جمع کرانی ہے اور اس کے بعد آپ کی سکویجویل ایم اینڈ جو بوکنگ والا جو اپشن ہے اس میں آپ کی جو بوکنگ ہے وہ آپ نے اپنی درج کروا دینی ہے تو پھر اس تاریخ پر جو ہے آپ کی جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے اس تاریخ پر آپ کو پوائیمنٹ مل جائے گی اس میں تو آپ کا فیس چلان ہوتا ہے وہ اس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے جب یہ سارا پراسس آپ کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ نے ویٹ کرنا ہے آپ کے جو جو آپ ایڈریس دیں گے اس پر لیٹر آئے گا جو آپ نے اپنا گھر کا ایڈریس دیں گے اس پر لیٹر آئے گا یا آپ کے کونٹیکٹ نمبر پر آپ سے رابطہ کیا جائے گا تو پھر وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے فراہ جو آپ نے دیٹ دی ہے یا میل آپ کو آ جائے گی اس پر آپ کی اپوائمنٹ بک ہو چکی ہے اب آپ جو ہے امبیسی میں جائیں گے امبیسی میں جائے کر کے پھر آپ نے جو انٹرویو دیں گے پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا انفرمیشن ہوگی وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے ہی مل جائیں گی لیکن یہ فرس ٹیپ ہے یہ آپ کریں آن لائن خود ہی کر لیں اگر آپ کا نصیب میں لکھا تو انشاءاللہ آپ کو چانس مل جائے گا یو ایس سے جانے کا یہ اس پر جو آپ کا ویزا ہوگا وہ ویزا ہوگا ویزٹ ویزا ہوگا ٹورس ویزا یا بزنس ویزا آپ کو اس کے لئے اپلائی کر سکیں گے اگر جاب کے لئے آپ نے اپلائی کرنا ہے جاب ویزا کے لئے آپ نے جانا چاہتے ہیں یا جاب کے لئے آپ کیسے اپلائی کریں آن لائن اس کے لئے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہوگی کہ آپ یہاں سے بیٹھے بٹھائے یو ایسے میں جاب کے لئے اپلائی کریں اگر آپ کے لئے نسیب میں لکھا ہوا ہوگا تو وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نیکس میں بتاؤں گا اس کے لئے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ والی ویڈیو خاص کر آپ ٹورسٹ ویزا ہے یا آپ ویزٹ ویزا کے لئے جا رہے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کیا ہے آپ بزنس کے لئے جا رہے ہیں بزنس ویزا کے لئے یہ والی ساری انفرمیشن ہے ڈی ایس وان سکسٹی فارم فیل کرنے کا طریقہ میں آپ چلتے ہیں اپنے موبائل سکرین کی طرف تو یہ رہی موبائل کی سکرین اچھا جی دوستو جب آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن جو لنک دیا گیا اس پر کلک پہ رہیں گے اچھا میں پہلے آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں دیکھیں میں آپ کے لئے اتنا ہی ریسرچ کرتا ہوں کام کرتا ہوں وہ کیا ہے کہ آپ کیا آپ کو اسی سیکنڈ جو لنک ہے وہ ڈریکٹ آپ کو اس کا مل جائے گا ٹھیک ہوگا اسی ویب سیٹ کا سیکنڈ والا لنک مل جائے گا لیکن اگر آپ میری ویب سیٹ پر جا کر اس لنک پر کلک کر دیتے ہیں تو کچھ سنٹس کا مجھے کچھ ڈالر سنٹس کا مجھے فائدہ ہوگا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے آپ کے لئے کونٹینڈ بنا رہا ہوں آپ کا انفرمیشن پروائیڈ کر رہا ہوں تو اگر آپ کا دل کرے تو آپ میری ویب سیٹ سے اس کو جا کر کے اس لنک کو اوپن کر لیجئے گا ٹھیک ہے جب یہ لنک اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ اچھا یہ دیکھیں یہ وہی فارم ہے ڈی ایس وان سکسٹی فارم یہاں پر آپ نے فیل کرنا ہے یہ نان نان ایمیگرنٹ فارم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر آپ کا نظر آ رہا ہے آن لائن نان ایمیگرنٹ ویزا اپلیکیشن ڈی ایس وان سکسٹی یہ والا فارم آپ نے ڈی ایس وان سکسٹی یعنی کہ ٹوٹل آپ کے بارے میں جو اس فارم پر انفرمیشن لی جاتی ہے وہ آپ نے پٹ کرنی ہے اور آپ نے صحیح اور ایکزیکٹ جو سچ والی انفرمیشن وہ آپ نے دینی ہے اور سب سے پہلے آپ نے اپنی جو چیزیں پوری ہیں وہ آپ نے پاس رکھ لینی ہے ڈاکومنٹس کے حوالے سے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سلیکٹ وان پر میں کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سلیکٹ وان پر کلک کر دینا ہے آپ نے یہاں پر اپنی لوکیشن دے دی نہیں کہ آپ نے جب اپوائنٹمنٹ یا جو سکیجویل ہے وہ کس ملک یا کس سٹی کس ملک کس سٹی سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو میں یہاں پر نیچے آتا ہوں آتا ہوں آپ نے نیچے éna کیونکہ آپ پاکستان سے ہیں اگر آپ انڈیا ہے تو آپ نے اپنی انڈیا کی کنٹری سلیکٹ کلنا پاکستان اسلامباد کر لیا اس کے بعد ایک بار پیج ریلوڈ ہوگا یہ کام آپ نے جلدی جلدی کرنا ہے ہو سکے تو آپ اپنے لیپٹوپ یا کیمپیوٹر سے کریں موبائل پر منزل آپ کو شکار ہوں کہ لوگ زیادہ در کہتے ہیں کے ساتھ موبائل سے سکیہ کریں کیونکہ لوگ زیادہ موبائل جوز کرتے ہیں لیپٹاپ غیرار کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا اب یہ کیپچا ہم نے فیل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ کیپچا فیل کرنا ہے ہم نے یہاں پر آپ نے اسی طرح دیکھیں اے ٹی ڈی اے سکس یو ٹھیک ہے یہ اکبروال نے اے ٹی ڈی اے سکس یو کیا اور ہم اس کو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے سٹارٹ این اپلیکیشن سٹارٹ این اپلیکیشن یہ والا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے سٹارٹ این اپلیکیشن پر کلک کیا اور یہاں پر یہ ایک بار پیج لوڈ ہوگا آپ یہ دیکھیں یہ ایک پیج ہے یہاں سے یہ آپ سے یہ دیکھیں یہ آئی ایگری یہ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے آئی ایگری آپ نے اس آئی ایگری پر کلک کر دینا ہے آئی ایگری پر کلک کیا تو اب یہ دوبارہ سے پیج ریلوڑوں کے نیکس پیج آئے گا اب نیکس پیج پہ آپ نے اپنی ساری انفرمیشن پوٹ کرنی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر بلکہ آپ نے کہہ کرنا ہے کہ یہاں سے تھوڑا نیچے آنا ہے یا گری پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا کہہ رہا جی what is the given name of your mother ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا کوئی بھی name what is the given name of your father what is the ان میں سے آپ کو ہی ایک choose کر لیں ٹھیک ہے father کا name mother کا name آپ جو دینا چاہے آپ دے دیں اپنا name آپ جی what name did your family used to call you when you were a child ٹھیک ہے چھوٹے وقت میں یہ ایک security question ہے آپ اس میں سے جو بھی ایک select کرنا چاہے what is the university or turn was your first job ٹھیک ہے یہ security question آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اسے بولنا نہیں ہے اب next page آپ کے سامنے اس طرح سے open ہو جائے گا یہ next page آگیا ہے اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا father نے اب یہاں پر یہ سارا فارم آپ نے فیل کرنا ہے چونکہ یہ فارم میں فیل نہیں کر رہا ہے اور فیل اگر کروں گا بھی تو بہت زیادہ time لگ جائے گا اور اتنی لمبی ویڈیو جو ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی چونکہ آپ نے اپنی information put کرنی ہے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں ساری ایک ایک چیز آپ کو یہ دیکھ لیں ہیں آپ پر آپ کوئی مشکل کام تو ہے نہیں جو میں آپ کو بتاؤں آپ کا سارے name آپ کو پتا ہے آپ کا جو کیا کہتے ہیں جو فل name ہے وہ آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں جتنی بھی آپ کی ڈیٹیل نہ ہو ظاہری بات آپ کو بتا ہے آپ نے اپنی یہاں پر ڈیٹیل میلیں فی میلیں میریٹل سٹیٹس ڈیٹ آف بارٹ سیٹی پروینس آہ کانٹری ریجن وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ نے بتانی ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک بار سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے next پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح کرتے کرتے آپ نے اپنی ساری information یہاں پر دے دینا ہے ٹھیک ہے ایک چیز یہ ہوگی اب یہاں پر آپ نے کس قسم کی کس طر کتنی دیر لگے گی اور کتنی information آپ نے دینی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر personal اپنی information دینی ہے ٹھیک ہے personal one اور personal two ہو جائے گی جس میں یہ والی detail آئی گی ٹھیک ہے اس کے بعد travel کی ہے information آپ نے دینی ہے travel جو companies ہیں ان کی information دینی ہے ٹھیک ہے جنی travel سے مراد آپ نے کیسے کس company کے تھو جانا ہے یا اس طرح سے جو information ہی ہو دینی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے previous US travel آپ نے اگر پہلے کیا ہے تو آپ نے وہ لکھنے نہیں کیا تو آپ نے نو کرتا ہے ٹھیک ہے address آپ نے address اور phone number دینے پاسپورٹ کا number دینی ہے جو آپ کا پاسپورٹ بنو ہے US میں اگر آپ کا کوئی contact کہتے ہیں آپ کا کوئی blood relation ہے جیسے آپ کا کوئی بائی ہے کوئی بہن ہے والد یا کوئی بھی جو پہلے رہ چکے ہیں یا رہ رہے ہیں ان کی information یہاں پر put کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر اگر family کا آپ کو وہ اس طرح کا کیا کہتے ہیں family کا اگر کوئی آپ کا فرج پہلے جو contact یا US contact میں کوئی دوست کا بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوئی دور پار کر ریلیٹے ہوئے وہ بھی ڈال سکتے ہیں family کا یہاں پر family میں جہاں پہ آپ نے دینا ہے یہاں پر آپ کا کوئی blood relation ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے وہاں پر work education training جتنی بھی جو آپ کی experience وغیرہ ہے وہ attach کر دینی ہے یہ اس کے مرلے ہیں ٹھیک آپ next next کریں گے تو یہ یہ اس طرح آنگا اور security and background security and background میں یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے جو کیا کہتے ہیں جو آپ کی ڈیٹیل ہوگی آپ نے وہ دینی ہے کہ آپ کس country مطلب کس country سے تعلق رکھتے ہیں مطلب آپ کسی ممنوعہ علاقہ سے تعلق نہیں رکھتے جیسے کہ کوئی کچھ افغانستان وغیرہ ہو گیا کوئی اس طرح کے جو countries ہیں وہ بین ہیں US میں ٹھیک ہے جو terrorism کے والے سے تو آپ نے اس کو no no کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ سارا fill کریں گے اور جی آپ نے یاد رکھنا ہے ہر بار آپ نے ہر جو پیج ہوگا reload ہوگا آپ نے information put کرنے بعد save کرنا ہے اور یہاں سے next پر click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر آپ نے اپنا photo touch کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے پھر اس کے بعد جو ایک پر review کر لینا ہے سارا پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی جو میں کر رہا ہوں جو میں نے detail دی ہے وہ صحی ہے اور ایک بار بتا دوں اگر آپ نے اس کا print لینے تو بہت اچھی بات اگر print نہیں لیتے تو آپ جو بھی جیسے آپ نے یہاں پر information put کیجئے جو جب review میں جائیں گے تو اس کی اپنی ویڈیو بنانے سکرین ویڈیو بنانے یا screenshot وغیرہ لے لیں ٹھیک ہے تاکہ اپنے پاس جو آپ نے data دیا ہے وہ آپ کو یاد رہے یا آپ سے کوئی question کیا جاتا ہے interview کے دوران تو آپ نے جو information put کیجئے تو آپ کو زبانی یاد ہو آپ نے وہ صحیح value اس کے بعد review کے بعد آپ نے sign پر click کر دینا ہے sign پر click کرنے کے بعد submit پ last option ہوگا تو آپ کی جو one sixty farm ہے وہ آپ کا submit ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگلا process ہوگا جو آپ کو date وغیرہ time دیا جائے گا وہ پھر interview وغیرہ کا process ہوگا وہ پھر انشاءال نیکس کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اس طرح سے information put کرنی ہے یاد رکھئے گا آپ نے جو اپنی یہاں پر information information دینی ہے وہ یہاں پر حقیقی information سچی والی دینی ہے کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ پکڑ جاتے ہیں پھر اس طرح سے یہ ہے کہ ایک تو آپ خود بھی بدنام ہوتے ہیں اور آپ country کو بھی بدنام کرتے ہیں نصیب میں ہوا تو انشاءاللہ آپ کا سسٹم من جائے گا ویزا وغیرہ لگ جائے گا ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہے یاگر ویڈیو پسند ہے یا چینل کو سبسکر کر دیں اور ہاں کومنٹس میں لکھیں اگر آپ کو اسی طرح مزید جو online ویزے یا جابز کے لیے مزید countries کے لیے آپ کو ویڈیو چاہیے تو میں پھر انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا جو میرا یہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے یہ میں انٹرنیٹ بیس انفرمیشن دیئے پہلے میں گوگل سے ساری ریسارچ کرتا ہوں پھر آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ ریسارچ صحیح ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں ہوتی ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو اس طرح کی انفرمیشن دینے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایجنٹ ہیں وہ ان کی دو نمبریوں سے آپ بات جاتے ہیں اور صاحب کی جو ایکسٹرا فیسیں پے کرتے ہیں وہ سارے معاملات آپ ان سے بات جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند ہوئی ویڈیو پسند یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ موجود بیلے لیکن پیس کر دیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بہت سارا حرکے کا اللہ حافظ